ہم ایک گلوبل ویلیج بننے جا رہے ہیں ہم نے سسٹین ایبل ڈیویلمنٹ کے اندر جو کلیم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آنے والے دس بیس سالوں میں دوہزار تیس دوہزار پچاس تک ہماری جو ڈیویلپنگ کنٹیز ہیں ان کے جو پرابلمز ہیں اس کو ڈریس کرنے کے بعد ایجوکیشن سے ہیلس سے ریلیٹیڈ جو پرابلمز ہیں ان سب کو ڈریس کرنے کے بعد ہم ان کو لے اس قابل بنا دیں گے کہ وہ ڈیویلپنگ کنٹیز جو ہیں وہ ڈیویلپ کنٹی کے ساتھ الائنمنٹ وہ تمام حق جو ڈیویلپ کنٹی کے پاس ہے جو انجائے کر رہے ہیں وہ ڈیویلپنگ کو بھی انجائے کرنا چاہیے اب اس وقت پہ آ کر ہم انٹر ڈیپنڈنسی شروع ہو گئی ہے جب ہم گلوبل ویجلیج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ہم اس کا مطلب ہے کہ ون نیشن کی گفتو کر رہے ہیں اور جب ون نیشن کی گفتو کر رہے ہیں تو اب ہمارے بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ بے شک ایک لوکل کمیونٹی کے ممبر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی ممبر ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے جب ممبر ہیں تو آپ کو گلوبلی سوچنا پڑے گا اس کے لیے کیا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ لوکل کمیونٹی کی ممبر ہیں تو اپنے رائٹس اور رسپونسیبیلٹی کو انٹرسٹینڈ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ممبر ہیں تو آپ انٹرنیشنل پیرامیٹر کے اندر بھی اپنے رائٹس کو اور رسپونسیبیلٹی کو انٹرسٹینڈ کریں اور اس کی انڈرسٹینڈے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے ٹیچرز کو اس بات کی اویرنیس ہونی چاہیے اور اب وہ ٹیچرز یہ ہیں وہ ورلڈ وائیڈ ان کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کے اندر ارلی چینڈ ایڈوکیشن کے اندر بچوں کے اندر یہ اویرنیس پیدا کریں ان کو یہ بتائیں کہ آپ لوکل کمیونیٹی کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونیٹی کے بھی میمبر ہیں اور جب انٹرنیشنل کمیونیٹی کے بھی میمبر ہیں تو آپ کے اس کے کچھ ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر آپ کی کچھ ریسپونسیبیلٹیز ہیں آپ کے کوئی انٹرنیشنل رائٹس ہیں اس کے بارے میں آپ نے بچوں کو بتانا ٹیچرز نے ٹرینڈ ٹیچرز نے ایسی ای کے بچوں کو یہ اویرنیس دینی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو سکے اور وہ لوکل کمیونیٹی کے بارے میں سونے کے ساتھ ساتھ گلوبل ڈائیورسٹری کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکے دیکھیں جب ہم گلوبل کی بات کرتے ہیں نا تو گلوبل ہی ڈائیورسٹری پائی جاتی ہے کلچر کے لحاظ سے لوکل کسٹمز کے لحاظ سے ریلیجن کے لحاظ سے ریجن کے لحاظ سے اب یہ ڈائیورسٹری جو ہے اس کی ایکسیپٹیبیلیٹی دیکھیں ہم وان گورنمنٹ کی بات تو کرتے ہیں ہم یونیورسل یونیورسیلیٹی کی تو بات کرتے ہیں لیکن جو لوکل ایڈنٹیٹی ہے اس کی قیم رہنے کے بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو لوکل موجود ہیں لوکل ایڈنٹیٹی ہے ہم کہتے ہیں ان کو بھی قیم رہنا چاہیے اس کے قیم رہنے کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس گلوبل ڈائیورسٹی ایڈزسٹ کرتی ہیں اب اس گلوبل ڈائیورسٹی یہ ہے اس کے اندر بچوں کو یہ ایویئنیس دینی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کے اندر ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچرز ٹرین ہونا چاہیے ٹیچرز کو معلوم ہونا چاہیے ٹیچرز کو نہ صرف ایویئنیس ہونا چاہیے بلکہ جس وقت وہ اسی ہی کے بچے کی بیہیوریل ڈیولمنٹ پراسس کر رہا ہے اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کی ایویئنیس بچوں کو بھی دے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے لیے ممبر افتر گلوبل کمیونیٹی گلوبل کمیونیٹی کی ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کریں اس کے کلچر کو اور کسٹمز کو اویئنیس دے ایون ریلیجن اور ریجن کے جو پیرا ڈیائی میں ہیں ان کو بھی اسے اویئنیس دینی چاہیے اور اس اویئنیس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے اندر گلوبل انٹر ڈیپینڈنس جو ہے اس کا ان کو اندازہ ہوگا اور بینگ اے ممبر افتر گلوبل کمیونیٹی وہ گلوبلی سوچنا شروع کرنے ہیں تو یوکے کے اندر اور کینیا کے اندر جتنے بھی ڈیویلپ ہیں ابھی تو ہم فیلال یوکے کی بات کریں ڈیویلپ کنٹی جو تھے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جتنے بھی یہ چیلنجز ہیں ان چیلنجز کو بچوں کو اویئنیس دیں اور بتائیں کہ دے آر دا ممبر افتر گلوبل کمیونیٹی